مشارت یہ تو وہاں پر بپکش کے نتاؤں نے بھی کہا کہ تب نہیں لگا تھا عمران خان کو جب وہ ٹرمپ کے بغل میں جا بیٹھے تھے جب وہ فون کال کے جو بائن کا انتظار کرتے تھے اب جب سچ سامنے آ رہا ہے تو وہ بھاگ رہے امریکہ کے ساتھ رشتوں کو تو ایر ریپیربل ڈیمیج عمران خان کرتے ہوئے جا رہے ہیں پاکستان کے لئے نہیں دیکھیں ایر ریپیربل ڈیمیج تو میں نہیں سے کہوں گی کیونکہ ہماری ایک ہسٹری ہے یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ تعلقات کی سیٹو سینٹوں کو دیکھ لیں جو افغان وار تھی سیونٹی نائن میں پھر اس کے بعد وار اگینس ٹیررزم پاکستان نے ہمیشہ یونائٹڈ سٹیٹس کا اس میں ساتھ دیا اور آف کورس یونائٹڈ سٹیٹس بھی جو ہے وہ جی بلکل وار ان ٹیرر جس میں پاکستان نے ساتھ دیا یونائٹڈ سٹیٹس کا لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ریپیربل لاس نہیں ہے ٹھیک کہ ایک ایک جو ڈیپلومیٹک لینگویج تھی یا ڈیپلومیٹک وے میں جو کنوے کی جا سکتی تھی چیزیں ان کو اس طرح سے نہیں کیا گیا جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک ان کی بہت بڑی مسٹیک تھی فارمر پرائم نیسٹر کی ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ چیزیں بھی پیسیج آف ٹائم سٹل ہو جائیں گی اور امریکہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ جو پاکستان کی فارن پالسی یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ ہے یا پاکستان کا ریلیشنشپ یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ ہے وہ افکورس وہ دونوں وہ چینج نہیں ہو سکتا اور دونوں سٹیٹس اس چیز کو سمجھتی ہیں اور اب یہ جو پاور میں آئے ہیں مسلم لیگ نون شباز شریف صاحب ان پشلے بہت سیزنڈ پالیٹیشنز ہیں اور ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے ان چیزوں کی ان کے پاس ایکسپرٹ ہیں اور آئی آئی ہوپ سو کہ چیزیں بہتر ڈریکشن میں جائیں گی وہ اتنا ڈیمیج یا اتنا وہ لاؤس نہیں ہوگا پاکستان اور یونائٹ سٹیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خود ہی تمام باتیں انہوں نے مان لیا انہوں نے کہہ دیا کہ امریکہ اسے خوشی ہوگا کہ جو بدیشی ہس تک شیپ کی بات تھی اس کی وجہ سے امران کی کرسی چلی گئی کل ملا کر بڑی تصویر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں امران خان کا آوستر سینا کیونکہ سب کو پتا ہے سینا کے ہی ہاتھ میں دور ہے یہ جو پیسہ ملتا ہے امریکہ سے اسی کی بولی ہے یہ امران کا الزام ہے جس کو ہائی کورٹ میں منظوری ملی ہے یا چکا کون کے دیکھئے انجانہ جی جہاں تک سینا کا سوال ہے سینا ابھی ایک لوزن پرائیم میریسٹر کے ساتھ میں اپنے آپ کو کھڑا نہیں کرنا چاہ رہی تھی جو کی بدنام ہو چکے تھے پاکستان کے اندر دوسرا سینا کا ابھی کوئی مددہ نہیں ہے کہ وہ خود پاور میں آئے کیونکہ سینا کے اندر بھی بہت فرکشنز چل رہے ہیں بہت گھڑ باز ہی ہے کچھ طرح پر ایسے میں اور دوسرا اگر وہ پاور میں آجب بھی آئے ہیں انہوں نے سینا نے یہ دیکھا ہے پاکستان کی کہ ان کی بدنامی زیادہ ہوئی ہے برحال جس پرکار سے امران خان نے ابھی فورن آفیسز کو اپنے کمپرومائز کر دیا ہے ایک ڈپلومیٹک کیبل کو غلط استعمال کر کے اس کا رازلیتک کرن کر کے اس کا خانیاز ہے تو پاکستان کی فورن پولیسی کو بھگتنا ہی پڑے گا سب لوگ دریں گے ان کے ایمبیجرل سے کھل کر بات کرنے میں یا اپنے ویوز دینے کے اندر رہی بات امریکہ کی دیکھیں امریکہ کے ساتھ میں امران خان کے سرکار رہی ہے اس کے دوران پہلی بات انہوں نے افغانستان کے خلاف جب بولا کہ ہمیں ائر بیس چاہیے تو امران خان نے بلکل چین کے سہے میں آکر کے منع کیا دوسرا دوہا کے اندر پاکستان یعنی امران خان نے ایسا کوئی دام نہیں چھوڑا جو چالاکی نہیں چھوڑی دوہا کے اندر افغانستان کے اندر تالیبان کی سرکار کو بٹھانے میں اور جس پرکار سے امریکہ کی سینہ کے خلاف انہوں نے کام کیا اور ان کو موں چھپا کے بھاگنا پڑا اس کو بھی امریکہ نہیں بھولنے والا اور تیسرا اس پرکار سے ابھی سی پیک کے بھانے چائنا کے ساتھ مل کر کے امران خان جو ہے تھوڑا بارگیننگ کر رہا تھا اور اپنے آپ کو امریکہ سے دور دکھا رہا تھا وہ بھی ان کے خلاف جائے گا رہی بات رشیہ کی تیس بروری کو ان کو رشیہ جانا تھا لیکن امران خان کے دماغ میں تھا کہ شاید اپنی گربت میں جاتی ہوئی جنتہ کو یا جو بھہنگائی تھی پڑھ چکی ہیں ان کی غلط پولیسیز کے کارن شاید اگر وہ گیس پائے پلین شروع ہو جائے ایسے ٹائم پر جب رشیہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے گیس لے لے اور اس کے پر سینکشن لگ رہی ہیں تو یہ وہاں گئے امریکہ نے ان کے امریکہ کو بولا لیکن جاتاک شہباز شریف کا سوال ہے یا نواز شریف کا سوال ہے میرا ماننا ہے نواز شریف کل گیارہ بجے تک یا دو بجے تک پکا پاکستان پہنچ جائیں گے اور وہ پکا سوئرنگ ان سرمنی ہے اس میں حصہ لیں گے اور نواز شریف کے جو تعلقات امریکہ سے رہے ہیں بہت میچور رہے ہیں بہت ڈپلومیٹک رہے ہیں اور شاید آج چین جو کی سیپیک کے بہانے جس نے کیا بھی پاکستان کو فنڈ دینا بند کر دیا ہے ایک طریقے سے پاکستان اس سے جب بھی مانگ رہے تو ان کو کچھ مل نہیں رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ چینجز اس ٹائم پہ امریکہ کے ساتھ اور پاکستان کی ریلیشنز میں آئے